ہلو ایوریون نکتہ سروال کوکنگ میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت سوادشت میٹائی کی ریسیپی جسے بنانا بہت ہی ایجی اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اسے آپ رقصہ بندن دپاولی یا کسی بھی تیمار پر بنا سکتے ہیں ویچہ آپ کا جب بھی من ہو کچھ میٹا کھانے کا تب بھی بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بہت سارے لائک دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے تو پھر دیر کس بات کی چلیے سرو کرتے ہیں مٹھائی بنانے کے لئے سب سے پہلے لینے ہے سوجی تو میں نے یہاں آدھا کب سوجی لیا ہے اور اس کو گرائنڈر میں اچھے سے پیس لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے سوجی کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اس کو ہم نے اس لئے گرائنڈ کیا تاکہ جو مٹھائی بنائیں وہ ایک دم پرفیکٹ بنیں اب ہم پھر سے ایک زار لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ڈیسی کیٹیڈ کوکونٹ جو برادہ والا ناریل ہوتا ہے نا وہ اگر آپ کے پاس ناریل کا برادہ نہیں ہے تو سکھا والا ناریل لے کر اس کے بار والا جو لال کلر کا ہوتا ہے اسے اتار لیں اور اس سے قدرگس کر کے ایک بار آپ گرائنڈ کر لیجئے تو وہ اس طریقے کا ہو جائے گا اب اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دودھ اب ان دونوں کو ہمیں اچھے سے فیس لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اسے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے یہ ہمارا ایک طریقے سے کوکونٹ ملک بن گیا ہے اس سے اچھا ٹیکسر آئے گا مٹھائی میں اب ہمیں ایک کڑائی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے دیسی گھی گھی گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سوجی اور سوجی کو میڈیم فلیم پر بھوننا ہے سوجی بھونتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اسے چلاتے رہنا ہے ورنہ اس لئے یہ ہوگا کہ سوجی کا کلر چینج ہو جائے گا ہمیں سوجی کا کلر چینج نہیں کرنا ہے قریب تین سے چار منٹ تک اس کو بھون لیا ہے اس میں بینی بینی میک بھی آنی لگی ہے اب اسی سٹیج پر ہم اس میں ایڈ کرنی ہے چینی تو یہاں پر آدھا کپ چینی ڈالیا ہم نے جتنی سوجی لیتی ہم نے اتنی چینی لی ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے دودھ اور کوکونٹ والا مکسر اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اس کے ساتھ ہم یہاں ایڈ کریں گے الائچی پاورڈر اب گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور اچھے سے پکائیں گے جب تک کہ چینی میلٹ نہ ہو جائے اور یہ ماوہ کے جیسے نہ دکھائی دینے لگے لو پھلیم پر اچھے سے پکانا ہے اور لگاتار اس کو اس طریقے سے چلاتے رہنا ہے یہ مٹائے آپ بنا کر کھائیں گے تو آئی ایم شور یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو ہم اس کو اور پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ماوہ کی سیپ میں آگئی ہے بس اسی سٹیج پر گیس بند کریں گے ایک برطن میں نکال لیں گے جیسا ٹیکچر آیا ہے وہ دیکھ کر کوئی نہیں کہے گا کہ یہ سوجی سے بنائی گئی مٹائی ہے بہت ہی سستے میں آپ کی یہ مٹائی بن جائے گی اب اسے تھنڈا ہونے دیں گے تاکہ ہمارے پیڑے اچھے سے بن سکیں آپ چاہیں تو برفی بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک تھالیا پلیٹ میں پھیلا کر تھنڈا کر لیں اور برفی کھاٹ لیں تو یہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اور اب آپ کو جتنے بڑے آپ کو پیڑے چاہیں اس اکورڈنگ پیڑے بنائیے اب تھوڑا سا پوسن لے کر آپ کو اس طریقے سے بنا لینا ہے بہت ہی آسانی سے پیڑے بن جائیں گے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب اس کو ہلکا سا دبانا ہے بہت ہی سندر پیڑے بنے ہیں آپ چاہیں تو انہیں اس طریقے سے بھی سرونگ کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر شیدہ پیستہ لگا دیجئے یا چاندی ارک لگا دیجئے مگر میں اس کو اس طریقے سے ناریل میں ڈیب کر کے دے رہی ہوں اور اس کے اوپر اس طریقے سے پیستہ لگا دیں گے اب ہم سارے پیڑے اسی طریقے سے بنا لیں گے تو یہ دیکھے کہ ہمارے بہت ہی ٹیسٹی سندر سی مٹھائی بن کر تیار ہے اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہے گا کہ اسے گھر پر بنایا ہے اور سوجی کا یوج کیا ہے اسے آپ ضرور ٹرائی کریں اور اپنے انبوہ کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے تینکیو سو مچ